نمشکار دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل سنکشٹی چتورتھی سکٹ چوت تلکو چوت یا ماغی چوت سنکٹا چوت جو بھی آپ جس نام سے جانتے ہیں یہاں وہ چوت ہے اور اس کی پوجا ماہ ماس کے چوت کو کی جاتی ہے یا پوری پوجا ویدھی میں آپ کو ویڈیو کے مادی ہم سے بتانے والی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں پوجا کے لیے تیار ہو جانا چاہیے نہاں دھوکر کے شرنگار کر لینا چاہیے سولہ شرنگار اس کے بعد پوری پوجا ویدھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ایک چوکی لینی ہے چوکی ہمیں لگڑی کی لینی ہے اس پر لال کپڑا بچھانا ہے اور ایک کیلے کا پتہ لینا ہے جس پر ہم گنیش جی کی پرتیمہ اور شف پریوار کی پرتیمہ بھی استعبت کریں گے تو اس طریقے کا میں نے پتہ لے لیا ہے یہاں پر سکٹ چوت کی پوری پوجا ویدھی اس ویڈیو کے مادیم سے میں دکھانے والی ہوں کس طریقے سے سکٹ چوت کی پوجا کی جاتی ہے ہر جگہ الگ الگ طریقے سے پوجا کی جاتی ہے میں کس طریقے سے کرتی ہوں وہ میں بتانے والی ہوں تو ویڈیو پر بنے رہیے گا نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا سب سے پہلے میں نے ایک چوکی لے لی ہے اس پر بچھانے کے لیے لال کپڑا کچھ فل اور ناریل بیل پتر اور تل جرور لیں تل چوت ہی یہ کہی جاتی ہے سکٹ چوٹ تل چوت تو اس کے لیے آرتی سجا لی ہے پان کا پتہ لیا ہے دھوب دیپ اگربتی فول دوربہ کیونکہ اس میں گنیش جی کی بھی پوجا کی جاتی ہے پنچہ امرت لے لیا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ لے لیں اس کے لیے پوجا کرنے کے لیے اور چوکی کو سجا لیا ہے اشٹتل کمل بنا لیا ہے اور چوکی پر میں نے گنیش جی کو استھاپیت کر لیا ہے کلش کی استھاپنا کا ویڈیو میں نے الگ سے ڈالا ہوا ہے وہ ضرور دیکھئے گا کلش کی استھاپنا کر لی ہے کس طریقے سے کلش کی استھاپنا کرتے ہیں وہ بھی میں نے بتایا ہے کسی دوسرے ویڈیو میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کلش کو میں نے استھاپیت کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے گنیش جی کی پوجا کریں گے کیونکہ سکٹ چوت پہ گنیش جی کی ہی پوجا کی جاتی ہے ہر چطورتی پہ گنیش جی کی پوجا کی جاتی ہے لیکن یہ جو سکٹ چوت ہوتی ہے یہ وشش مانی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے گنیش جی کو تیلک کریں گے آپ چاہیں تو گنیش جی کی کوئی فوٹو ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں پرتیما ہو وہ رکھ سکتے ہیں تابے پیتل کی تو میں نے یہاں پر دیکھئے گھنیش جی کو استعبت کیا ہے ہلدی چندن کمکم ساری چیزیں میں لگا دوں گی اس طریقے سے اور گھنیش جی کی پوجہ اس میں بہت الگ طریقے سے کی جاتی ہے تو یہ دیکھئے گھر کے ہی فول سے مالا بنائی ہوئی ہے تو مالا پہنا دیں گے ہم فول مالا اور یہ پوجہ بہت ہی خاص ہوتی ہے تو آپ اچھے طریقے سے نہ دو کر کے صبح ازنان کر کے پھر یہ پوجہ پرارنب کریں اور اس کا ورت بھی رکھیں تو یہ بہت ہی فلدائی ہوتی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے مالا پہنا دی ہے اب ہم کو جو مالا اور بھی چڑھانا چاہتے ہیں تو وہ چڑھا دیں آپ اور اس میں ورت رکھا جاتا ہے اور تل کوٹ چطورتی بھی کہا جاتا ہے تو تل کی بنی ہوئی مٹھائیاں اس میں چڑھائی جاتی ہیں اور تل اور گھڑ کا گھڑ کو کوٹ کر کے یہاں بھوگ لگایا جاتا ہے تو اس کے لڈو بھی بنا سکتے ہیں تو دوربہ گھنیش جی کو آتی پریہ ہوتی ہے تو دوربہ کو جرور ہرپیت کریں گھڑیش جی کو کیونکہ اور ایک پان کے پتے پر میں پیسہ سپاری بھی ہرپیت کروں گی تو پیسہ سپاری کو بھی ہمیں بھوگ لگانا رہتا ہے یا گھڑیش جی کی اس طرح اپنا پیسہ سپاری کے روپے بھی کر سکتے ہیں آپ تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک پان کا پتہ لیا ہے پان کا پتہ لے سکتے ہیں آپ اگر پان کا پتہ نہ ہو تو آم یا آشوک کا پتے پر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پان کے پتے پر میں نے جل چھڑک لیا ہے اس طریقے سے اور دوب دیپ اگروتی جرور دکھائیں تو یہاں پر تھوڑے سے اکشک رکھے ہیں میں نے ایک سکہ رکھا ہے اس پر میں سپاری رکھ دوں گی سپاری آپ پوجہ والی سپاری کا استعمال کریں جو کھانے والی سپاری ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے یہ دیکھئے نوگرہ بھی بنا کر رکھیں آپ چاہیں تو آپشنل ہے آپ بنانا چاہیں تو بنا لیں نہیں تو کوئی بات نہیں تو یہ دیکھئے میں نے پیسہ سپاری کے گنیش جی ثابت کر دیے ہیں اور ان پر میں نے ہلدی چندن کم کم ساری چیزیں لگا دی ہے اور اس طریقے سے ان کی بھی پوجہ کری جاتی ہے پیسہ سپاری کو رکھ کر کے اور بیل پتر اور یہ سب چیزیں چڑھا دیے میں نے اور جنیو بھی اوشے چڑھا ہیں آپ گنیش جی کو جنیو پہنانا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے دو جنیو اکٹی چڑھاتے ہیں تو دو جنیو جڑھانا چاہیے اس طریقے سے پہنانا چاہیے کروس میں تو اس طریقے سے آپ گنیش جی کو جنیو بھی پہنا دیں اور فرنس اس کے بعد آپ جو بھوگ لگانا رہتا ہے وہ بھوگ بھی لگا سکتے ہیں فل فروٹ کا بھوگ لگا سکتے ہیں تو وہ میں آپ لوگ کو آگے بتاتی ہوں کیا بھوگ لگتا ہے یہاں پر بڑے والے گنیش جی ہیں تو ان کو دو جنیو کو اس علمبہ کر کے میں اس طریقے سے پہنا دوں گی یہ دیکھئے تو جنیو دھاری ہوتے ہیں گنیش جی اور سنکر بھگوان تو ان لوگوں کو جنیو پہنانا چاہیے کلاوہ نہیں پہنانا چاہیے اور چاہے تو آپ انہیں وستر بھی ارپیت کر سکتے ہیں اور دوربہ سے ان کا چھلکاؤ کریں اور دوربہ آتی پریہ ہوتی ہے تو دوربہ جروع چڑھائیں اب ہم کلش کی پوجا کریں گے تو کلش کی پوجا بھی سیم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کرتے ہیں حلدی چندن کنکو مکشت جلچ رکھ کر کے اس طریقے سے آپ چڑھا دیں اور پوش پہ چڑھائیں پوش پہ بہت ہی جروری ہوتا ہے کلش میں آم کے پتے رکھے جاتے ہیں آشوک کے پتے رکھے جاتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آپ پان کے پتے بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اور وستر کو ارپیٹ کریں گے تل کا بھوگ لگتا ہے آج کے دن تل کو کود کر کے اور سفید تل بھی بھوگ میں لگاتے ہیں تو دیکھئے دونوں تل کا بھوگ یہاں لگا دیا ہے کیونکہ تل وشیش مہتو رکھتا ہے تو تل کا بھوگ عوشے لگائیں یہ تل کو چٹورتی کہلاتی ہے تو اس میں تل کا بھوگ لگائیں اس کے بعد آپ گنیش جی کی آر άرطی کریں گنپتی بھگوان کی آرطی کریں گنیش چٹورتی کی آرطی بھی الگ سے ہوتی ہے وہ بھی آپ آرثی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پوجہ سمپن کی جاتی ہے اور تل کوٹ کا بھوگ اب دوسرے دن پورے بھگوان کو بھوگ لگانے کے بعد سبھی کو باٹھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے ہمارے سائیڈ اسی طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لگے ادھر کس طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے ہر جگہ تھوڑی الگ الگ طریقے سے پوجہ کی جاتی ہے تو کچھ اس طریقے سے پوجا ہوتی ہے اس پوجا کا مہتو سنکشٹی کا مطلب ہوتا ہے سنکٹ ہری ہے یعنی کہ سنکٹوں کا حرن کرنے والی چطورتی اس ورث سے وغنہتہ گانیش بڑے پرسند ہوتے ہیں مہلائیں اپنے پتروں کی منوکامنا اور دیدہیو کے لیے اس ورث کو رکھتی ہیں اور نرجلا ورث رکھتی ہیں بھگوان گانیش کی پتھم پوجہ دیوتا کے روپ میں آرادنا کی جاتی ہے کسی بھی شبکار کی شروعات سے پہلے بھگوان شری گانیش کی آرادنا کی جاتی ہے سنکٹی ورث بھی بھگوان گانیش کے لیے رکھا جاتا ہے اور ان کا اپاس کیا جاتا ہے اور کتھا سنائی جاتی ہے تو دوستو اس کی کتھا میں اگلے ویڈیو میں ڈال دوں گی اس دن مہلائیں صبح اسنان کے پشا نرجلا ورث رکھتی ہیں جندردرشن کے بعد اپواس کو کھولتی ہیں کئی استحانوں پر مہلائیں اس دن کچھ نہیں کھاتی ہیں وہیں کچھ استحانوں پر مہلائیں ہیں ورث توڑنے کے بعد کھچڑی مونفلی آدھی فلار کرتی ہیں شکرکندی کھانا سب سے زیادہ مہتو ہوتا ہے تو شکرکند کردی کا فل جرور کھائیے گا آپ شکرکندی کا سنکٹا چوت کی پوری پوجا ویڈی میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے مادہم سے دکھائی ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کے ساتھ پوچا پاٹ سے جوڑی ساری چینل کر یہاں میرے چینل پر آپ لوگ کو دیکھنے کو ملیں گی تو جرور آپ سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آیا تو ایک لائک اور چینل کو کمنٹ جرور کیجئے گا ویڈیو میں چلیے فرنس ملتے ہیں میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ماتذی دوستوں بابائی ٹیک کیر